پاکستانی مومن نوروے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم باکٹو می چینل میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آر آباد آمین سو مامین میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہ ہے جی ہمارا لاسٹ ڈے ان لنڈن اور سب سے پہلے جی کر لیتے ہیں لنچ لنچ کیا جی ہم لوگ انہیں کی ایف سی پہ اور یہاں پہ آئیں جی میسیس حبیب ہمیں ائرپورٹ چھوڑنے کیلئے اور یہاں آگے جی ہمارا میل اور سارم سابر ہم لوگ سب لوگ جو انجوائی کرنے لگے اپنے میل کو اور آپ کو بتاتے چلوں کہ بلوگز اتنے لیٹ اس وجہ سے آئیں کہ کچھ تھوڑے بہت پریشانیاں چل رہی تھی گھر میں ان کا ہوا ہے آپریشن اور ماشاءاللہ اب وہ کافی بہتر ہیں ان کے لیے ضرور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تندرستی دے لمبی عمر دے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے آمین سم آمین اور آگے چلتے ہیں ہمارے ولوگ کے جانب اور یہاں پہ جی لاسٹ ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور یہاں پہ میری لیے بھی یادیں کہہ لیں کہ تازہ ہو رہی ہیں کیونکہ بہت اچھا وقت گزرا ہمارا الحمدللہ اور یہاں پہ جی باتوں باتوں میں دیکھیں پہنچ گئے ہم لوگ ائرپورٹ اور دیکھ لیں جی سارا سامان بغیرہ بھی ہم لوگوں نے ریری کر لیا ہے اور جاتے ہو سامان کم تھا اور آتے ہو جی ایک ٹائچی کا اضافہ ہوا جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور پھر جی آگئے ہم لوگ ائرپورٹ کے جانب اور یہاں پہ کافی گہما گہمی تھی ابھی صبح کا وقت تھا تو اتنے بہت زیادہ رش نہیں تھا لیکن ہم لوگ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے جلدی آتے ہیں ائرپورٹ پہ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم لے کر آئیں اور ایسا نہ ہو کہ جی آپ کو بس جلدی جلدی یہ سارا کچھ کرنا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے تو ہم لوگ ہمیشہ عمومن دو سے تین گھنٹے لے کر آئے ائرپورٹ پہ اور یہاں پہ جی سارا تھا جی بوکنگ کا سامان ماشاللہ ماشاللہ تو کوئی بھی ٹنشن نہیں تھی بوکنگ کروائی ہم نے اور پھر اس کے بعد جی کافی وغیرہ پی ہم لوگوں نے بچے لے کر آئے کافی وغیرہ اور ساتھ میں کچھ سینویچز وغیرہ اور ہم لوگ نے تھوڑا بہت ڈرنکس وغیرہ بھی لے لئے تھے جو کہ ہم لوگ آگے جا کے جہاز میں بھی جو ہے استعمال کر لیں گے اور کچھ پیٹویں وغیرے لیں اور جیسے کہ بچوں کوہ پتا ہے کہ ماموں کو کافی بہت اچھی لگتی ہے تو بچے کافی لے کر آئے بہت اچھا لگتا ہے کہ بچے جی آپ کا مامبا کا دھیان کرتے ہیں ان کی پسند اور نا پسند کا خیال کرتے ہیں جیسے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی پسند اور نا پسند کا خیال کرتے ہیں یہاں پہ آگے جی کافی کافی انچوئے کی ہم لوگ نے پھر ہم لوگ آ گیا آئے اور کیوں کہ میں لگنا تھا آپ کو اور پھر آگے جا کے جو ہے کیوں کافی لمبی تھی یہاں پہ ہم لوگوں نے جی بوکنگ وغیرہ کروائی اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے سب کچھ ہی آگیا جی سٹینسٹیٹ ائرپورٹ ساری آدھے جائے تازہ ہو رہی ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلی بھی بتایا تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کافی عرض سے بعد ہم لوگ نے ٹرائول کیا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور خوب انٹرائی کیا میں نے سارا جو ہے کہ لے اپنا ٹریپ جو تھا ایک ہفتے کا اور یہاں پہ جی نکل رہے ہیں بورڈنگ کارڈ اور ایزی ہے سب کچھ آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں ہمارے جو لگت جو ہے وہ جا رہا ہے اور بہت اسانی ہو جاتی ہے جب آپ کو سارا کچھ جی کلیر ہو جاتا ہے اور آپ کو بتائے کہ ہم لوگ کی شاپنگ یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے کنڈا سا جو ہے جسے ویٹ کرتے ہیں وہ مشین میں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی تو پھر جب بھی ہم کو سامان وغیرہ لے کے آتے تھے جب ہم نے پیکنگ کی تو ہم نے اپنا طول کے سارا سامان سے ہی طرح کر لیا تو پھر آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہوتی کہ آپ نے مطلب جو ہے اور یہاں پہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پریئر روم بھی لکھا ہو تھا بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں سے ہم لوگوں نے کچھ کھانے پینے کا سامان دیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور کچھ سووینئرز لیے اور کچھ جو ہے گفت فغیرہ لیے بچوں نے اپنے فرنس فغیرہ کے لیے اور جی یعنی کی ڈیوٹی فریز سے آپ کو بتا ہے یہاں پہ تو پھر چکر لگنا مست ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی سارے ہی چوکلیٹ ٹوفیاں جو ہیں مل جاتی ہیں آپ کو اور تھوڑی سی سستی بھی ہیں یہاں پہ کہہ لیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ کافی زیادہ چوکلیٹ ٹوفیاں ہم لوگوں نے لی تھی تو پہ میں نے اتنی زیادہ چوکلیٹ ٹوفیاں سے نہیں کی آپ کو بتا ہے جتنا بھی لے لے وہ کھایا جاتا ہے خیر اور باجی نے کافی کچھ دیا تھا ہمیں گفٹ وغیرہ کافی سارے ملے تھا ہمیں چوکلیٹ ٹوفیاں کےکس وغیرہ پیسٹریز کافی زیادہ بہت ہم نے انجوائی کیا باجی فرزانہ تینکیو سو مچ جو آپ نے ہمیں سارے وہ جو کیک دیئے تھے بسکٹ دیئے تھے جو سرپراز کو بہت اچھے لگتے ہیں ان کے کیک بہت اچھے تھے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ مزے کی بات ہے کہ تیمینہ چاہی میری سسٹر با بتا رہی تھی کہ وہ سوپر کا چک کیک آیا ہے کیک بسکٹ ٹائپ پیان کے کیک سا تھا وہ ان لوگوں نے پاکستان میں ابھی اس کے صرف ایڈز دیکھے تھے وہ انہوں نے ٹرائی نہیں کیے اور میں نے کہا جی ہمیں باجی نے دیئے تھے اور ہم نے ٹرائی کیا اور یقین مانے کے بہت مزے کی تھے باجی تینکیو سو مچ ونس اگین اور آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں فرانس کے ہی تھی اپنے نند کے پاس اس ٹرپ کے بات ابھی کافی سارا جو ہے شو باقی ہے تو بنے رہیے گا اور معذر چاہوں گی کہ تھوڑا سے ولوگز جو ہیں وہ لیٹ آرہے ہیں وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہی کہ بیٹی کی طب یہ تھوڑی سی خراب تھی اب مرشاللہ ان کی طب یہ تھوڑی بہتر ہوئی ہے مرشاللہ بلکہ بہتر ہوئی ہے تو انہوں نے ہی اس ولوگ کو جو ہے ایڈٹ کیا ہے تو اس لئے پھر میں آ گئی جی آپ سب کے پاس اور یہاں پہ دیکھیں جی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تو دیوٹی فری میں ہم لوگ گئے اور یہاں پہ تھوڑا بہتر ہوئی ہے ہم لوگ نے شوپنگ وغیرے کیا یعنی کہ وہ ہی کھانے پینے کا سامان لیا تھا کیونکہ ہمارا ویٹ ابھی کچھ گھنٹوں کا تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی ریبن اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہیں برینڈ کی اور بھی دکانیں تھی اور مجھے یہ سارا کچھ یاد تازہ ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو ہم لوگ ادھر ہی بیٹھے تھے اس سائد پہ آگے کر کے تو کافی اچھا س مطلب لگ رہا تھا ماشاءاللہ کافی ساری شوپس وغیرہ در اندر ہیں کافی کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور میں نے کافی ساری سیوینیرز لی ہیں لندن سے اور بھی یہ دکانیں آپ لوگ نظر آرہی ہیں یہ ریچلز ہو گئے یہ نوروی میں بھی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہو اپنی جو برینڈ آک کے ملک میں بھی ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بھی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن خوب انٹرائی کیا جیسے کہ میں آپ لوگ کو بتا یہ بھی دکان جو برینڈ کی یہ بھی نوروی میں ہے اور باقی جو ہم لوگ گھوم پھر رہے تھے اور یہ جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ آکے بیٹھے اور یہاں پہ ساتھ جو ساری جو ساری جو ساری چارجرز وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے تو ہم لوگ نے اپنے فون وغیرہ بھی چارج کیا اور لوگ ریلیکس کر رہے تھے ماشاءاللہ پھر تھوڑی سی لگی تھی ہم لوگ کو بھوک تو پھر بچے لے کے آئے سوشی اور خوب انٹرائی کیا ہم لوگ نے سینوچ وغی اور ڈرنکس وغیرہ تو بیٹھ کے ہم لوگ آرام سے جو ہے کہلے انجوئی کر رہے تھے کیونکہ زیاری سی بات ہے جو وقت آپ کے پاس ہوتا ہے اسے آپ اچھے طریقے سے گزارے اور اس طفح ماشاءاللہ سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جب کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے ہر چیز بوکنگ کا سامان ہو چکا ہوا تھا باقی جو آپ کو پتا جیسے یورپ تو یورپ ٹریول جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا یہاں پہ جی ساریم صاحب نے بھی اپنے لیے پسند کر لیے سوش لیے اور باقی ہم لوگوں نے بھی کر لیے اور بھی یہاں پہ کچھ ڈرنکس تھے مزے دار سے وہ بھی لیے بچوں نے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ مزہ آتا ہے کہ آپ انجوئی کریں آرام سے کھائیں پی اور چل کریں اور جی ہم لوگ نے بھی آرام سے اپنا ٹائم یہاں پہ گزارا اور خوب گھومے پھرے ہم لوگ یہاں خیر اور جو ہے بورڈ تو بندہ تھوڑا سا ہو ہی جاتا لیکن خیر مجھے اچھا لگ رہا تھا اس طفح میں نے بہت جو اپنے � فور ٹو فائی ویئرز بعد ہم لوگ میرے خلق میں جو ہیں انگلینڈ گئے تھے اور بہت اچھا لگ رہا مجھے وہاں پہ شاپنگ وغیرہ کرنا گھومنا پھرنا اور اپنوں سے ملنا وغیرہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی اب ہم جانے لگے ہیں اپنے گیٹ کی جانب اور یہ ایریا تھا جی اندر جہاں پہ ہم نے ویٹ کرنا تھا کیوں وہ یہاں پہ تھوڑی سی لمبی تھی اور یہاں پہ ایک میس ہے بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو ہے ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے جو اپنی پریوریٹی بارڈنگ کروائی ہوتی ہے تو ان لوگ کو پہلے بلائے جاتا ہے اس کے بعد جو ہم لوگ دوسرے نمبر پہ جو آتے ہیں جنہوں نے پریوریٹی نہیں کی ہوتی ہے یعنی کہ ہم لوگ انہوں نے وہ سیٹس لی ہوتی ہے جو ہمیں دی جاتی ہے پے کر کے ہم لو بچہ تھا تو دو بندوں کی سیٹ یعنی کہ اکٹھی آتی ہے لازمین یعنی کہ ساریم کی اپنے ماما کے ساتھ آئی گیا پاپا کے ساتھ آئی گیا ورنہ ابھی وہ ایسے بڑا اچھا رہا تھا کہ میرے خلال میں ایسے ہوا تھا کہ میری ساریم کی اکٹھی تھی اور باقی جی ان کے پاپا کی اور دو بچوں کی علیدہ علیدہ تھی خیر آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں آج کل ان کو کو کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب وہ بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ اللہ کشتر کرے لیکن بی باہرال یہاں پہ ہم جہاز میں انٹر ہونے لگے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے سیٹوں کی طرف جانے لگے ہیں اور یہ میں جا رہی ہوں اور یہاں پہ مل گئی جی ہمیں اپنی سیٹ جی بلکل ایسے ہی تھا ساریم صاحب اور میاں کٹھے بیٹھے تھے اور ان کے بابا ہماری ایک سیٹ چھوڑ کے پیچھے بیٹھے تھے اور ان کی سیسٹر جو ہے وہ پیچھے بیٹھی تھی اور ان کے بھائیہ بھی آگے پیچھے گئی بیٹھے تھے خوب انجرائی کیا جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا چلے گیا ہوگا تو مجھے جو ہے ٹیک آف اور لینڈنگ جو ہے مائی فیوریٹ ہے ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بہت انجوئی کرتی ہوں الحمدلیلہ الحمدلیلہ اور خوب جو ہے انجوئی کیا ہم لوگوں نے اور آپ کو پتا کہ سفر صرف ایک ہنٹ اور تقریباً پچاس منٹ کا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی آپ کو میں دکھا رہتی ہے صبح کا جو ہے کہہ لے گی صبح صبح کا ٹائم تھا یہ اور مجھے ویسے سے یاد نہیں آرہے کون سے وقت نو بات یہ جی میں غلط آپ کو بتا رہی ہوں یہ ٹائم تھا رات کو دس کچھ پہ ہماری فلائٹ رہ آئی تھے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ائرپورٹ پہ ہمیں جا کے بتا چلا تھا کہ ہماری ایک گھنٹہ فلائٹ رہ ہے وہ ڈیلے تھی ایسا ہوا تو یہاں پہ جی ہم لوگ پہنچ گیا جی اپنے نورویجن ائرپورٹ پہ گارڈی مون پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور یہاں پہ دیکھ لیں جی کافی گہمہ گہمی تھی ماشاء اللہ سے حالکہ اتنی ہوتی نہیں ہے کیونکہ کچھ فلائٹس وغیرہ جو ہے وہ ڈیلے تھی اور کچھ چھ اپنے ٹائم پہ پہ پہنچی تھی اور یہاں پہ آئی جی ہم لوگ اپنے ٹیکس پریڈ پہ اور یہاں پہ ہسپن نے اپنے دوستوں کے لیے کچھ چیزیں لینے تھی جو انہوں نے منگوائی ہوئی تھی وہ لی انہوں نے اور ہم لوگ کہے جی اپنا سامان دیکھنے کے لیے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا سامان سب سے انڈ والی جو ہے بیلٹ پہ آیا ہوا تھا اور مجھے سمجھنی آردی ہے کدھر سے سامان آرہی ہے یہاں پہ مل گیا جی سامان ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ابھی ہم لوگ جی ویٹ کر رہے ہیں بیٹے کی کیونکہ بیٹے نے آنا تھا ہمیں لینے کے لیے اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی یہاں تک کی جرنی ہمارے ساتھ خوب انجوائی کی ہوگی جیسے ہم لوگ نے کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خوش اور آباد رہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا تیک کیر اللہ حافظ